اسلام علیکم جی I'm back with another episode اور مجھے کہتے ہیں عمرت آئر thank you so very much for your love support and feedback and I'm here to make your life easy اگر آپ چاہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری ہے ہمارا کھانا کھانا جتنا ضروری ہے ہمارا کپڑے پہننا اور جتنا ضروری ہو گیا ہے ہمارا موبائل استعمال کرنا یا جو ہماری ایک پاکٹ کے اندر ہمیشہ ایک چھوٹا سا گیجٹ موجود ہوتا ہے اور اس کے بغیر ہماری زندگی ہماری صبح ہماری رات بلکل نہیں ہوتی اسی طرح اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے اور یہ چیز کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اور اس ٹاپک پہ بولنے کے لیے جنہوں نے مجھے کہا ہے وہ میرے سے بہت زیادہ آگے ہیں شاید میں اپنی زندگی میں ان جتنا مقام تو حاصل نہیں کر سکتا نہ شاید اتنی کامیابی میں زندگی میں حاصل کر سکتا ہوں لیکن میرے لیے یہ بڑی آنر کی بات ہے اور اس مائی پلائیر کہ وہ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور مجھے گائیڈ کرتے ہیں اور اس سے مجھے اور حمد ملتی ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ شاید میں صحیح ڈائریکشن پہ جا رہا ہوں تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے وہ ٹاپک آن ڈیمینڈ ہے وہ ریکویسٹڈ ہے بائی سامون اور میرے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ عزت ہے وہ میرے استاد بھی ہیں وہ میرے باپ کی طرح ہیں اور میں دل سے ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیٹیوں کی تربیت خاص طور پر بچیوں کی تربیت جو کہ آج کل کے دور میں ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے نیکسٹو ایمپوسیبل چیز یہ بن چکی ہے اور علمیہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ تک نہیں ہوتا اور یہ چیز بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے اور مزید خراب یہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے گھریلو معاملات ڈومیسٹرک ایشوز ہو جاتے ہیں رشتے خراب ہو جاتے ہیں ہماری سوچ اور ہماری جو نظر ہے وہ ہر اس طرف جاتی ہے جو اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا اس طرف ہم بالکل نہیں آتے جس کی وجہ سے یہ ایشوز جو ہیں وہ روٹ پکڑے ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ ایشوز کریئٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو آج اسی ایک ایشو کے اوپر بات کریں گے اور شروع میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایک عورت کی جب ایک بیٹی کی جب ایک بچی کی جب ایک لڑکی کی تربیت صحیح سے نہیں ہوتی تو اس سے ایک انڈیویجول نہیں اس سے ایک فرد نہیں اس سے ایک گھر نہیں اس سے ایک خاندان نہیں اس سے ایک شہر نہیں اس سے ایک کمیونٹی نہیں بلکہ اس سے ایک معاشرہ تباہ ہوتا ہے جب ایک عورت کی تربیت صحیح سے نہیں ہوتی اس کو ٹرین نہیں کیا جاتا سوسائٹی کے لیے اور ادر چیلنجز کے لیے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک نہیں کی جاتی اس کو بتایا نہیں جاتا کہ تمہارے اندر یہ طاقت ہے اس کو بتایا نہیں جاتا کہ تم اس قابل ہو اس کو بتایا نہیں جاتا کہ تم یہ یہ کچھ کر سکتی ہو اور اس کو بتایا نہیں جاتا کہ تمہارے اندر یہ capabilities ہیں جب یہ چیزیں ہمارے society میں نہیں ہوتی ہیں تو پھر گھر تباہ ہوتے ہیں معاشرے تباہ ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آج کل ہمارے domestic issues ہیں and we are totally failed in this I am really sorry to say that کہ میں اس ویڈیو کے شروع میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ it was all supposed to be our parents duty یہ جو کچھ بھی issues بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں یہ سارا کا سارا قصور یا سارا کا سارا جو responsibility ہے یہ ماباب کی ہوتی ہے کہ وہ بچیوں کی تربیت اس طرح سے کریں لیکن ہمارے unfortunately society کے اندر بچی پیدا ہونے کے بعد ہی ہم اس کو ایک نصیب والی ٹوکری کے پیکج میں ڈال کے تین چار اس کو لفظ بول کے اس کو الویدا کر دیتے ہیں اور اس کو بتا دیتے ہیں شروع میں ہی اس کو گھر میں ہی مار دیتے ہیں ہم یہ کہہ کے کہ تمہاری ایک دن شادی ہو جانی ہے اور شادی کے بعد تم نے بچے پیدا کرنے ہیں اور تم نے صرف ایک کچن کو لک آفٹر کرنا ہے and that's it that's your life مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ چیز کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ چیز ہماری area of interest میں ہوتی نہیں ہے مطلب awareness جو ہے ایک تو parents کو awareness نہیں ہوتی اس چیز کی کیونکہ ان کی priorities ان کی values کی اور ہوتی ہیں یہ ایک الگ بحث ہے کہ parents کو بھی awareness نہیں ہے کیونکہ ان کے parents نے ان کو نہیں سکایا part state تک چلی جاتی ہے لیکن افسوس والی زیادہ unfortunate چیز یہ ہے کہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں جن کو یہ ساری awareness ہے بھی وہ بھی اس چیز میں کامیاب نہیں ہو پاتے اور وہ بھی اپنی بچیوں کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اگلے گھر میں جا کے مسائل پیدا ہوتے ہیں یا تو آگے اچھے products جو ان کی اولاد ہے اب میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچیوں کو لاد پیار نہیں دینا چاہیے آپ بالکل بچیوں کو لاد دیں ان سے پیار آپ ان کو کریں اور ان کو اچھا محول دیں تعلیم اچھی آپ ان کو دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی تربیت بھی ان کی کریں specially میں بات کر رہا ہوں جیسے امور خانداری کے جو معاملات ہوتے ہیں مہمان نوازی کے جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو وضاداری ہوتی ہے رکھ رکھاؤ جو ہوتا ہے گیسٹ آنے ہوتے ہیں اس پر ایک میں آپ کو دو واقعے سناتا ہوں پرانے دور میں جو ماہیں تھیں وہ کھا کرتی تھیں کہ جب بچیاں سو رہی ہوتی ہیں تو آپ ان کو نیند میں بار بار جگاتے رہا کریں تاکہ ان کو سستی کی عادت نہ ہو اور جب ان پر اس طرح کا ٹائم آئے تو ان کو یہ کام مشکل نہ لگے اس کے علاوہ جب وہ کھانا بھی کھا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی آپ ان کو کوئی نہ کوئی کام کہا کریں ان کو اٹھایا کریں کہ وہ چیز ان کو ایسے کہا کریں کہ وہ کچن میں جائیں اور اس چیز میں بڑی ایک حکمت ہوتی تھی کہ جب یہ بچی اگلے گھر میں جاتی تھی کہ اس کے لئے کوئی چیلنجز نہیں ہوتے تھے اب جس کو نئی یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو کہا جاتا ہے کہ جی بچی ابھی سو رہی ہے یہ ابھی چھوٹی ہے کر لے گی کام ساری زندگی اب اس کی پڑی ہے اس کی نین پوری نہیں ہوتی یہ پڑھائی کرتی رہتی ہے اس طرح کی چیزیں جب آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر جب وہ اگلے گھر جاتی ہے جب اس کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے یا انپلین جب کوئی چیز ہو جاتی ہے کہ مہمان آ جاتا ہے گھر میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو بڑی پرابلمز کریئٹ ہوتی ہیں دیر دیر تک وہ پھر سو ہی رہتی ہیں اور اگر وہ تھوڑا بہت کام کر بھی لیتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے بہت زیادہ کر لیا ہے اور وہ تھک جاتی ہیں تو اس میں یہی ایک حکمت ہوتی تھی کہ آپ بچیوں کو یہ آتیں ڈالا کریں خاص طور پر جب گھر میں کوئی آئے یہ طرح پیر سید جلال الدین جو ہیں ان کا ایک واقعہ ہے وہ جب اپنے صحب زادے کا انہوں نے ایک رشتہ کرنا تھا تو وہ لڑکی جب ان کے گھر والے جا رہے تھے تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا اور جب وہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے پھر اور انسسٹ کیا کہ ہمیں یہاں پہ قیام کرنا ہے مطلب وہاں پہ ہم نے رات رہنی ہے تو جب انہوں نے نماز بڑھی اور اپنے وظائف وغیرہ وہ پڑھ کے عبادت کر کے وہ فارغ ہوئے تو وہ کرنے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ بیٹی جو ہے وہ کہاں ہے ہماری جس کو ہم نے دیکھنا ہے یا جس کے ساتھ رشتہ تیہ ہونا ہے تو آگے سے اس کے جو ماں باپ ہیں وہ کہنے لگے کہ بیٹی تو ہماری سو گئی ہے اس کا تو سونے کا ٹائم تھا تو اب تو وہ صبح اٹھے گی تو آپ کی ملاقات صبح اس سے ہوگی کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے تو کہنے لگے کہ ہم نے تو اس کو ایسے نیند میں کبھی نہیں اٹھایا جب وہ سو جاتی ہے تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو تو آپ نے فوراں یہ رشتہ کیے بغیر جو ہے ان سے اجازت لی اور آپ گھر واپس آگے اور گھر آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو ویسی درویش لوگ ہیں ہمارے تو ویسی آنا جانا لوگوں کا بہت ہے تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں مہمان آجاتا ہے رات کو دیر گئے تو ہم نے یہ تو نہیں انتظار کرنا کہ ہماری بیٹی یا بہو جو ہے وہ صبح اٹھے گی تو اس کو صبح ناشتہ ملے گا تو ہمیں تو پھر اسی وقت ضرورت ہوتی ہے اس کی تو اسی لیے انہوں نے یہ رشتہ تیہ نہیں کیا ایک اور والد تھے جو کہ بہت مالدار تھے اور بہت اچھا معاملہ فہم بھی تھے مطلب ان کی ہر ایک معاملے کے اوپر بڑی ایک سپرٹی ہوتی تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی اور بیٹی کی شادی سے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو پاس بٹھایا اور بیٹی کو کہنے لگے ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارا سسرال ہی تمہارا گھر ہوگا اور تم نے وہاں پہ نبھا کر دکھانا ہے میری عزت کو تم نے ہمیشہ اونچا رکھنا ہے اور جب بھی اس گھر میں واپس آنا ہے ہسی خوشی واپس آنا ہے کبھی اپنے شوہر سے کوئی چھوٹی موٹی باتیں بھی ہو جاتی ہیں گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں تو تم نے ان معاملات کو وہیں پہ حل کرنا ہے ہمارے تک نہیں لے کے آنا اور ان سے ناراض ہو کہ کبھی تم نے اپنے گھر واپس نہیں آنا ہے پھر انہوں نے سمجھایا کہ تم یہ کبھی نہیں سوچو گی کہ تم ایک مالدار باپ کی بیٹی ہو بلکہ تم ہمیشہ یہ سوچو گی کہ تم ایک باعصول باپ کی بیٹی ہو اور شوہر کی بہت فرما بردار ہو تم ایسا کبھی نہیں کرو گی کہ وہاں کی باتیں یہاں اور یہاں کی باتیں وہاں جا کے کرو گی یہ ساری باتیں جو ہے یہ اپنے تک رکھنی ہے تم نے اور ہسی خوشی آنا ہے جب بھی آنا ہے اپنے تحت معاملات جو ہیں اس سارے تم نے تحت کرنے ہیں مجھے اب بتائیں کہ یہ کون سا باپ ہے کون سی ماں ہے جو بچوں کو یہ تعلیم دیتی ہے آج کل بٹھا کے ان کو یہ سکھایا جاتا ہے لیکن ہم اس طرف بالکل نہیں آتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ہی ہوتا ہی نہیں ہے اور بڑی ایک ریزن یوزلس سی ریزن دی جاتی ہے جب کوئی بات کرتا ہے کہ اپنی بچی کو باہر نکالیں اس کے اندر کانفیڈنس ڈیویلپ کریں اس کو تھوڑا پڑھائیں اس کو تھوڑا باہر کا محول دکھائیں تو ایک ریزن دی جاتی ہے کہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے جو ٹریڈیشنز ہیں ہماری مجبوریاں ہیں ہمارے جو اباؤ اجداد ہیں وہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے لیکن جب وہی بچی گھر سے لڑکے واپس آپ کے گھر اپنے آتی ہے وہی بچی کو جب اس کا شور تھپڑ مارتا ہے وہی بچی جب وہاں پر رسوہ ہوتی ہے وہی بچی کے پاس کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے وہی بچی وہاں پر جا کر روتی ہے آپ کو بتاتی نہیں ہے آپ کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کرتی ہے وہی بچی کے ساتھ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے اس کو زلیل کیا جا رہا ہوتا ہے اگلے گھر میں تو اس چیز کی سوسائٹی آپ کو اجازت دے دیتا ہے اس چیز کی آپ کے ٹریڈیشن آپ کو اجازت دے جاتی ہے اس چیز کی آپ کو معاشر اجازت دے دیتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے اس کے بعد ہم ایک اور جو چیز غلط کرتے ہیں وہ یہ کہ اس کو بڑے سخت الفاظ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے تم نے وہاں سے واپس نہیں آنا اس کا شوہر بے شک اس کو مار مار کے اس کو بے ہوش کر دے لیکن اس کے ذہن میں یہی چیز ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ جو بھی ہو جائے واپس میں نے گھر واپس نہیں آنا بیک تو آپ نے اس کو وہ تربیت نہیں دی ہے اس کو وہ کانفیڈنس نہیں دیا ہے کہ وہ اپنا ڈیفینڈ کرے اس کو پتا ہو اس کی اچھی تربیت نہیں دی دوسرا آپ نے اس سے یہ بھی حق چھین لیا کہ وہ آپ کی اس چیز پہ آپ سے کوسچن بھی نہ کرے یہ کتنی غلط بات ہے ہم بچیوں کے ساتھ کتنی زیادتی کرتے ہیں کہ ساری زندگی کا معاملہ بن جاتا ہے اسی لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بیٹیوں کی اپنے بچیوں کی تربیت کریں اچھے طریقے سے کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو سٹرنٹھ ہے وہ فیمیلز کی اور عورتوں کی ہے اور ایونی پاکستان فیمیلز کی عورتوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے اگر ان کی تربیت ہم اچھی کرنا شروع کرنے تو ہاف اف دو پرابلم تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے جیسے کسی فلوسفر سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ دنیا کس طرح سے بدل سکتے ہیں تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ آپ مجھے دنیا کی بہترین مائیں دے دیں تو میں آپ کو ایک بہترین معاشرہ بنا کے دکھاؤں گا میں آپ کو بہترین دنیا بنا کے دکھاؤں گا یہ معاملہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہے اتنا زیادہ کمزور نہیں ہے جتنا ہم اس کو سمجھ رہی ہوتے ہیں اس کا تعلق آپ کی نسلوں سے ہوتا ہے اس سے ایک فرد نہیں بگڑتا بلکہ پوری نسلیں اس سے بگڑتی ہیں تو خدارہ اپنی بچیوں کی تربیت اچھی کریں نہ ہم ان کے نصیب کے بارے میں سوچتے ہیں جتنی ٹینشن ہمیں اس کے نصیب کے بارے میں ہوتی ہے اور وہ سارا معاملہ ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کاش ہم نے ان کی اس طرح سے تربیت کی ہوتی یا آگے ہم ان کی اس طرح سے تربیت کریں کہ ان کو اپنے نصیب کی فکر ہی نہ ہوگا تو آئی ہوب آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈسٹیننگ ملی ہوگی تینکیو سو ویری مچ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کو آپ کی بیٹیوں کو آپ کی بہنوں کو آپ کی ماں کو صحت والی زندگی عطا کریں اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کی اچھے طریقے سے تربیت کر سکیں تینکیو سو ویری مچ